اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو پیدا فرمایا اور اپنی حکمت بالغہ سے اس کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار عطا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی لڑکی سے نکاح کیا جائے تو اس میں چار چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے اس کے مال کو اس کے خاندان حسب نصب کو اور تیسری چیز اس کا جمال اور چوتھی چیز اس کا دین ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کو ترجی دو کیونکہ دین جو ہے وہ انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے حسن و جمال اور مال یہ چیزیں جو ہیں یہ فنا ہونے والی ہیں اصل چیز انسان کا کردار ہے جو کہ دین کے ذریعے ہی سمرتا ہے تو ہاں اگر دین داری کے ساتھ ساتھ حسن و جمال بھی ہو تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے لیکن صرف اسی چیز کو نہ دیکھا جائے کہ بس خوبصورتی کو دیکھ لیا جائے اور ان کے مال کو یا خاندان کو ہی صرف دیکھا جائے جس کی وجہ سے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں اچھے بلے خاندان جو کہ بڑی خوشیوں والی سے بھری وہ نکاح کرتے ہیں اور شادیاں کرتے ہیں لیکن بعد میں وہ شادیاں کامیاب نہیں ہوتی ہیں وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے جس چیز کو میار بنایا تھا وہ میار ختم ہو گیا اور اب وہ میار نہیں رہا تو لہٰذا اب شادی کامیاب نہیں ہے دیندار درانوں کے اندر یہی چیز ہوتی ہے کہ ان کی شادیاں اکثر کامیاب ہوتی ہیں لہٰذا ایک تو اس چیز کو دیکھا جائے کہ نکاح کرتے ہوئے دیندار عورت کو مد نظر رکھا جائے اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا سب سے ببرکت نکاح وہ ہے جس سے بہت سب سے کم خرچ ہو تو خرچ کرنے میں بھی اعتدال کے ساتھ کام لینا چاہیے بے دریغ نہیں خرچ کرنا چاہیے کہ انسان آپے سے باہر ہو جائے بس جی شادی ہے اور بس خرچ کرنا ہے نہیں نہیں دین اسلام نے ہمیں اعتدال کا راستہ دکھایا ہے ہم نے اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ہماری شادیاں ہیں ہماری خوشیاں ہیں ہماری غمیاں ہیں ہم نے اس کے مطابق ہی اپنی زندگیاں گزارنی ہیں جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہم اس اعتبار سے اس لحاظ سے اپنی شادیاں کریں گے شادیوں کو سادی کے ساتھ انجام تک پہنچائیں گے اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ دین جو لوگ غریب ہیں ان کے لیے بیچاروں کے لیے اپنی بچیوں کی شادیاں کرنا آسان ہو جائے گا یہ جو لوگوں کی بیجا ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اتنا جہیز ہونا چاہیے اور یہ چیز ہونی چاہیے فلان چیز ہونی چاہیے اب بچاری ان لوگوں بچارے غریب لوگوں کے پاس نہ اتنا پیسہ ہو نہ وہ ان لوگوں کی لڑکے والوں کی ڈیمانڈ پوری کر سکیں یہی وجہ ہے کہ غریب لوگوں کی بچیاں گھر بیٹھی بچاری بڑی ہو جاتی ہیں بال سفید ہو جاتے ہیں والدین بچارے پریشان ہوتے ہیں ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں ہمیں بتا دیا کہ شادی کو سات دا انداز میں کرو اور اتنا زیادہ اجتماع اور احتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ایک مرتبہ حضور کے پاس حاضر ہوئے ان کے جسم پر زرد رنگ لگا ہوا تھا تو حضور نے پوچھا کہ یہ کیسا رنگ ہے تو انہوں نے ارض کیا اللہ کے نبی میں نے نکاح کر لیا ہے شادی کر لیا ہے ایک گٹھلی کے بقدر سونے کے برابر یعنی مہر دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا کیا آپ نے تو شادی کر لی اب آپ نے کوئی اتراز نہیں فرمایا کہ میں موجود تھا آپ نے مجھے دعوت کیوں نہیں دی اور حضرت عبد الرحمن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ تکلف نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شادی میں بلالیں تو اس سے ملوم ہوتا ہے کہ شادی میں تکلفات نہیں ہونی چاہیے کہ سارے رشتے دار ضرور حاضر ہونے چاہیے فلان کو بھی بلائیں فلان کو بھی بنائیں اس سے اور زیادہ پریشانیاں کھڑی ہوتی ہیں آپ نے فرمایا اب تم اس کا ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو تو آپ نے بڑے سادہ انداز کے اندر یہ بات فرما دی تو ہمیں چاہیے کہ اپنی شادیوں کو سادہ بنائیں اور آسان بنائیں اور اسی طرح اپنے ڈیمانڈ کو اپنے میار کو تھوڑا سا کم رکھیں تاکہ شادیوں میں آسانیاں پیدا ہوئے انسان ہر انسان کے اندر کمی کتاہی ہوتی ہے اور خامیہ ہوتی ہیں فرشتے نہیں ملتے لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذَا خَاطَبَ عَلَيْكُمْ مَنْ تَرْزَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَّوِّجُوهُ جب جب بھی تمہیں کوئی ایسا مرد نکاح کا پیغام بھیجے جس کے تم دین سے بھی راضی ہو اور اس کے اخلاق سے بھی راضی ہو فَزَّوِّجُوهُ تو اس کا نکاح کر دو اِلَّا تَفَعَلُو اگر آپ نے ایسا نہ کیا تَقُنْ فِتْنَةٌ فِي الْعَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِضٍ تو روح زمین کے اندر فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا آج ہم جب دیکھتے ہیں اصل فتنہ اور فساد کی وجہ یہی ہے ایک تو شادیوں کے اندر تاخیر کرنا بیجا اور اپنی ڈیمانڈ کو بڑھا لینا جس کی وجہ سے بچیاں بھی بیٹھی رہتی ہیں اور بچے بھی بے نکاحے رہتے ہیں جس کی وجہ سے گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہمارا معاشرہ یہ پاکیزہ رہے ہمارے نوجوان بچے اور بچنیاں عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارے اور اس کا واحد حل اور جو بتایا ہے دین اسلام نے وہ نکاح ہے نکاح کے ذریعے سے ہم اس اپنی ضروریات کو اچھے انداز میں پایا تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں اور یہ نکاح جہاں یہ ایک نوجوان مرد اور عورت کی ضرورت ہے وہاں یہ ایک عبادت بھی ہے بلکہ یہ باب العبادات ہے نکاح کے ذریعے سے بندے پر عبادات کے دروازے کھل جاتے ہیں وہ بندہ جس کے پہلے دس رشتہ دار تھے ان کے ساتھ صلح رحمی کرتا تھا تو اس کو دس رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرنے کا عجر اور سواب ملتا تھا اب اس کو اس کے رشتہ دار بڑھ گئے بیس ہو گئے نکاح کی وجہ سے اب بیس کے ساتھ صلح رحمی کرتا ہے تو اس کا عجر اور سواب اور زیادہ بڑھ چکا ہے اور اب یہ میاں بیوی کیونکہ اب یہ نکاح کے اندر ازدواجی زندگی کے اندر آپس میں ایک دوسرے کا حق ادا کرتے ہیں اور اللہ کا بھی جب حق ادا کرتے ہیں اب ان کی عبادت کا عجر اور سواب بہت زیادہ بڑھ چکا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا شادی شدہ بندے کی دو رکتیں وہ غیر شادی شدہ بندے کی ستر رکتوں پر فضیلت رکھتی ہیں یعنی اب یہ دو رکت جو پڑتا ہے غیر شدہ شادی شدہ کے ستر رکتوں پر کیوں فضیلت رکھتی ہیں وجہ یہ ہے کہ اب یہ لڑکا یہ لڑکی ان کی شادی ہو چکی ہے یہ جہاں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں ذمہ داریاں بڑھ چکی ہیں اور ساتھ ساتھ جب اللہ کا حق ادا کرتے ہیں تو اس کا عجر اور سواب بڑھ جاتا ہے اور دوسری چیز جب یہ پہلے نماز پڑھتے تھے شادی نہیں ہو چکی تھوئی تو ان کے لیے گناہوں کے خیالات سے بچنا مشکل تھا نماز کے اندر ان کو گناہوں کے خیالات آتے تھے اب جب یہ ان کی نکاح ہو چکا ہے شادی ہو چکی ہے اب جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کا دھیان اپنے رب کی طرف ہوتا ہے جب یہ سجدہ کرتے ہیں تو ان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے رب اپنے محبوب پروردگار کے قدموں کے اندر سجدہ کیا ہے تو پھر عبادت کی لذت بڑھ جاتی ہے اس میں اندر اتمنان اور سکون بڑھ جاتا ہے تو اس وجہ سے اب اس شادی شدہ بندے کی اور بندی کی عبادت کے اندر عجر اور سواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اب یہ خامد اپنی بیوی پر جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے اس سے بھی اس کو بہت عجر اور سواب ملتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دینارن انفقتہو فی سبیل اللہ و دینارن انفقتہو فی رقبت و دینارن تصدق دبی و دینارن انفقتہو على اہلک اہلک فرمایا ایک دینار تو وہ ہے جس کو جس کو آدمی اپنے گھر والا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور ایک دینار وہ ہے جس کو غلام ازاد کرنے میں خرچ کرتا ہے اور ایک وہ دینار ہے جس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے فرمایا سب سے بہترین دینار ہے جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے سب سے بہترین دینار وہ ہے جس کو آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے تو گھر والوں پر جو آدمی خرچ کرتا ہے اس کا عجر اور سواب تمام جتنے بھی وہ خرچ اجات کرتا ہے اس سے زیادہ ہے اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا اول ما یوزاؤ فی میزان العبدی نفقتہو الا اہلی سب سے پہلے قیامت کے دن جو میزان کے ترازوں میں جو درہم اور دینار تولا جائے گا وہ ہوگا جو بندے نے اپنے اہل و ایال پر خرچ کیا ہوگا یعنی اس کی نمازیں نہیں تولی جائیں گے روزیں نہیں تولے جائیں گے حج اور عمرہ نہیں تولا جائے گا بلکہ اس کے وہ جو اپنے اہل و ایال پر خرچ کر رہا ہے وہ اس کو پہلے تولا جائے گا اس کا عجر اور سواب اتنا زیادہ ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب خرچ کرتے ہیں تو ہمیں نیت نہیں کرتے ہم اس کو بوجھ سمجھتے ہیں اپنے بچوں پر اپنے اہل و ایال پر خرچ کرنے پر حالانکہ بندہ نیت کریں کہ یہ جو میں اپنے گھر والوں کے لیے کھانا لے کے جا رہا ہوں بزار سے پھل لے کے جا رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے تو اس پر مجھے عجر اور سواب بھی ملے گا تو بندے کو واقعی اس پر عجر اور سواب مل جاتا ہے تو نکاح کی وجہ سے بندے پر عبادات کے دروازے کھل جاتے ہیں تو نکاح کو آسان بھی بنائیں اور اس کو جلدی کرنے کوشش کریں اس میں تاخیر نہ کریں کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تاکہ گناہوں کے دروازے بند کر دیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے فآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين